پریڈیٹر فلم فرنچائز کا آغاز ایک ہزار نو سو ستاسی میں پہلی فلم کی ریلیز کے ساتھ ہوا جس کا نام پریڈیٹر تھا اس فلم میں آرنل شوار زنیگر نے سپیشل فورس یونٹ کے رہنما کے طور پر کام کیا تھا جسے ایک اجنبی شکاری شکار کرتا ہے یہ فلم ایک تجارتی اور تنقیدی کامیابی تھی اور اس نے کئی سیکوال اور اسپن آف کو جنم دیا جن میں پریڈیٹر دو ایک ہزار نو سو نووے پریڈیٹر دو ہزار ڈس دی پریڈیٹر دو ہزار اٹھارہ اور آنے والی فلم دی پریڈیٹر ایولوشن شامل ہے پریڈیٹر ایک سائنس فکشن اور ایکشن فلم فرنچائز ہے جو پریڈیٹر کے نام سے جانی جانے والی اجنبی نسل کی شکار مہمات کی پیروی کرتی ہے فرنچائز کا آغاز ایک ہزار نو سو ستاسی کی فلم پریڈیٹر سے ہوا جس کی ہدایت کاری جان میں ایک ٹرنننے کی تھی اور اس میں آرنل شوار زنیگر نے اداکاری کی تھی یہ فلم باکس آفیس پر کامیاب رہی اور اسے ناقدین کے مسبق جائزے ملے اس کے بعد ایک ہزار نو سو نووے میں پریڈیٹر دو کا سیکوال آیا جسے پہلی فلم کی طرح پذیرائی نہیں ملی دو ہزار ڈس میں رابرٹ روڈریگیز نے پریڈیٹرز کے انوان سے سیریز کو دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت کی جس میں اشرافیہ کے سپاہیوں کے ایک گروپ کی پیروی کی گئے جسے ایک عجیب سیارے پر شکاریوں کے ایک گروہ نے شکار کیا یہ فلم باکس آفیس پر مایوس کن رہی اور اسے ملے جلے ریویو ملے فرنچائز کی سب سے حالیہ فلم دی پریڈیٹر دو ہزار اٹھارہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کی ہدایت کاری شین بلیک نے کی تھی فلم فوجیوں کے ایک گروپ کی پیروی کرتی ہے جو ایک اپگریڈ شدہ شکاری کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے فلم نے باکس آفیس پر مایوسی بھی کی اور اسے ناقدیم کی جانب سے منفی رد عمل بھی ملا پریڈیٹر فرنچائز نے متعدد سپن آف فلمیں بھی بنائی ہیں جن میں ایلین ورسز پریڈیٹر دو ہزار چار اور ایلینس بمقابلہ شامل ہے پریڈیٹر ارکویم دو ہزار سات جو پریڈیٹر کو ایلین فرنچائز سے ایلین مخلوق کے خلاف کھلاف کھڑا کرتا ہے مستقبل میں پریڈیٹر فرنچائز کی اگلی فلم دو ہزار بائیس میں ریلیز ہونے والی ہے دو پریڈیٹر ایولوشن جس کی ہدایت کاری ڈین ٹرشٹنبرگ نے کی ہے مجموعی طور پر پریڈیٹر فرنچائز اپنی شدید ایکشن اور سسپنس فل اسٹوری لائن کے لیے جانا جاتا ہے ملے جلے تنقیدی استقبال کے باوجود فرنچائز کے پاس ایک سرشار پرستار ہے اور یہ مقبول ثقافت میں مقبول ہے